ویلکم بیک تو دس پروگرام ہم موجود ہیں ملک صاحب کے ساتھ ملک صاحب فیچرز بتا رہے تھے قرآن پاک کے وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں اور ملک صاحب سے پوچھتے ہیں جی ملک صاحب جی 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 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں تین پورشن ہے جس میں تین طرح سے ہم قرآن پاک کو اس سیٹس سے سٹڈی کر سکتے ہیں جو پہلا پورشن ہے اس کا ہے جیسا یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ پارا وائز یعنی کہ سپارا وائز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور سورا وائز بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے تیس پارے ہیں وہ ادھر نمبر اور عربی کا نام اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک سو چودہ سورتی ہیں قرآن پاک میں تو یہ آپ دیکھیں کہ عربی کا نام ان سورتوں کا پھر اس کی انگلیش میں لکھا ہے ساتھ یہ نمبرنگ ہے تو دو طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب جیسا کہ میں آپ کو دکھتا ہوں کہ جیسے سورالنسا ہے چار نمبر سورت جو ہے اس کو میں ڈسپلی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر پوری سورت کی ہر آیت جو ہے نا الگ لگ سے مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کرنے کے لیے نا اس کے مختلف اس کو ڈیپلی قرآن پاک کو سٹڈی کرنے کے لیے سرچنگ کے لیے ہر آیت کو ہم نے الگ سے ایک ریکارڈ تصور کر کے کمپیوٹرائز کرنے کے لیے نا جی جی اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے میں لکھا ہے پارے کا نام سورت کا نام آیت کا نمبر اس کے بعد آیت ہے پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہے پھر انگریش میں ترجمہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ایک آیت جو ہے نا اس کو تلاوت اس کی سننا چاہتے ہیں تو آپ ادھر کر کے یہ پلے جو ہے بوچ لائیں گے پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے نا یہاں پر جو عزیزی کی تفسیری قرآن اردو کی اور یہ پنجابی کی ان کو بھی ادھر انٹر لنگ کرتی ہے اب جیسے کسی آیت کو آپ ادھر سے پڑھتے ہیں اردو میں ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں انگریش میں ترجمہ پڑھتے ہیں اس کو آپ سننا چاہتے ہیں آیت کو وہ ادھر سے سن سکتے ہیں تو پھر آپ اگر ایڈیشنل ہی چاہتے ہیں کہ بھی اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو آپ ادھر سے اس پلے کر کے اس ویڈیو کو جی جی عزت جی کا اس کے اوپر ٹاپک سن سکتے ہیں کہ اس آیت کی انہوں نے کیا تفسیر بیان کی ہے یا ان دو چار آیتوں کی کٹھی تفسیر کیا بیان کی ہیں اس کے بعد یہ پنجابی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ اس طرح سے آپ قرآن پاک کو ادھر سے سٹڈی کر سکتے ہیں اب اس میں جو دوسرا فیچر وہ یہ ہے قرآن ورڈز انڈیکس سرچنگ اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں الفابیٹیکل الفابیٹ ہیں عربی کے کسی بھی ایک کو آپ جیسے جیم ہے اس کو ہم انٹر کرتے ہیں تو جیم کے اوپر جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک میں جو جیم سے شروع ہو رہے ہیں اس سارے ڈسپلے آپ کے سامنے سکرین پر ہوئی اب یہ ہے کہ اس سوفٹر میں اس ویب سائٹ میں ہم نے قرآن پاک جو عربی ہے نا جیم وہ تین طرح کی عربی فیٹ کی ہے ایک عرب کے بغیر تاکہ آگے وہ سرچنگ کا پورشن آئے گا نا تو ادھر آپ عرب کے عرب کے ساتھ تو نہیں نا سرچ کر سکتے جب آپ کچھ چیز فیٹ کریں گے تو وہ عرب کے اس لیے عرب کے بغیر ایک عربی ہم نے فیٹ کی ہے ٹھیک ہے ایک یہ عرب علی عربی ہے جو انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے اس کے بعد تیسری ایک عرب علی عربی ہے جو ہمارے ادھر پاکستان میں یا انڈیا میں جو ہمارے انڈو پاک میں نا عرب جو لگ رہے ہیں جس طرح سے یہ اس طرح ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو چار نمبر کالم ہے ادھر بنا ہوا اس میں یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یا یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آئی ہیں اب یہ جو آپ الفہ بیٹی کر لی پوری ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کسی ڈکشنری سے نہیں اٹھائی ہیں یا کسی کتاب بھی کسی بھی دنیا کی کسی کتاب سے نہیں اٹھائی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ایک اپنے اپنے اس آفیس میں ہم نے بکیتہ ایک پروگرام بنا کے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے سے پورے قرآن پاک کو ایک دفعہ تو ہم نے فیڈ کر دی ہے نا اصل ہم نے عربی فیڈ کر دی تین طرح سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں فیڈ کر دیا پھر انگریش کا ترجمہ فیڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو ایک سوفٹر بقیدہ بنایا کیا اس سوفٹر کے ذریعے سے ہم نے یہ الفاظ قرآن پاک سے نکال لی ہیں یہ کسی مقصد ہے کہ یہ وہ زبانی والی باتیں نہیں ہیں ایک ایک سوئی سوئی ہم نے پورے قرآن پاک ایک ایک لفظ کو الگ الگ برابر کر کے پھر ایک پروگرامنگ کے ذریعے سے یہ الفاظ یہ دکشنری سمجھیں یا پوری ایک قرآن پاک کی جو الفاظ ہے وہ ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کوئی ایرر نہ ہو اور یہ تین قسم کی عربی یہ برابر آئی ہے اب آپ دیکھیں میں آپ کو دسپلی کرتا ہوں یہ جو پہلا یہ ہے یہ چھے دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے جو جس عربی پر میں کلک کروں گا جس اب میں اراب کے بغیر لیل بھی پر دسپلی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ چھے دفعہ یہ قرآن پاک میں اور ریکارڈ بھی چھے ہیں چھے آیتیں ڈسپلی ہوئی ہیں اور وہ الفاظ جس کو ہم نے کلک کی ہے آپ دیکھیں وہ ہائی لائٹ ہوا ہو ہے جی بالکل اور ساتھ سامنے مقصد ہے کہ اس الفاظ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں چھے دفعہ ہے جب آپ ایک ریسرچ ور کر رہے ہیں تو یہ آپ کو وہ ساری آیتیں سکرین پر آگئیں کہ اس لفظ کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں وہ آگئیں اور اس آیت میں کہاں وہ لفظ ہے وہ آئیلائٹ ہو گیا اس طرح آپ اتنی ایڈوانس ریسرچ ور کر سکتے ہیں اور اس آیت ان آیتوں کے بارے میں آپ ترجمہ بھی دیکھیں اس آیتوں کو سن بھی سکتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں اردو اور پنجابی میں آپ تفسیر بھی سن سکتے ہیں اب میں واپس جاتا ہوں اسی پہلے علی میں اب اگر ہم میں یہ دوسرا جو ہے انٹرنیشنل عراب علی عربی ہے اس کا ایک لفظ چوئس کی ہے اب آپ دیکھیں اب وہ عربی دسپلی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل عراب علی ہے آٹومیٹیکل نا مقصد جو بھی ریسرچر ہیں علماء ہیں مفتی سہبان ہیں یا جو بھی قرآن پاک کے بارے میں اڈوانس وہ دیکھیں گے اب اور اس کو اگر اس کی تفسیر سننی ہے وہ سنیں گے اس عربی کے حساب سے سارا سرچنگ ہوگی اب اس میں جو ہمارے آفیس میں مزید ورک ہو رہا ہے کہ اب اس میں جا کے ہم اس کو اسی چیز کا اڈوانس جو ورشن بنے گا یہ سپیشل ایک ڈکشنری بنے گی ادھر یہ الفاظ ابھی آپ نظر آرہے ہیں ان کے ساتھ اگدو اور انگلیش جو ہوگی وہ بھی ادھر آئے گی جب وہ ہم ادھر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکل تینوں لینگویج میں یہ سرچنگ جائے گی بلکہ پانچ سرچیں کٹھی ہوں گی نا یہ مقصد جو ادھو کے الفاظ بنے گی ان کے میننگ ہوگی یا انگلیش بھی ان کی میننگ ہوگی پانچ سرچیں کٹھی جا کے قرآن پاک کو سرچ کر کے لائیں اس طرح سے علماء ریسرچر مفتی صاحبان جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام کو قرآن پاک جو قرآن پاک مالک صاحب وقت